صرف ہمیں ایڈوکیٹ نہیں کیا بلکہ ہماری فکری اور نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کا فریضہ بھی سرجام دیا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہ ارام کیا گیا کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں جو جس وطن کا نمائندہ ہوگا وہ اسی ملت کا فرد ہوگا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام تھے بس طرح مرز پر تھے یہ فتوہ یہ بیان پڑھ کر ترپ اٹھے اور آپ نے یہ اشار لکھے کہ سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن اس کے ممبروں پر بیٹھ کر یہ ارام کرتے ہیں کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں اگر ملت وطن سے بنتی تو ابو لہب مکیہ کا فرد تھا وہ بنو حاشم سے تابق رکھنے والا تھا مکی بھی تھا قریشی بھی تھا حاشمی بھی تھا رسول کریم کا سگاہ چچا بھی تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا مکیہ کا ہونے کے باوجود عربی ہونے کے باوجود قریشی ہونے کے باوجود حاشمی ہونے کے باوجود ملت اسلامیہ کا فرد نہ بن سکا اور حبشے کا بلال آیا اور مدینے کے صحابہ کا امام بن گیا روم سے حضرت سحیب آئے ایرام سے حضرت سلیمان آئے ملت اسلامیہ کے فرد بن گئے کہا ملت وطن سے اور جغرافیائی شناختوں سے نہیں بنتی ملت کس سے بنتی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لا الہ اگر امریکہ کا پڑے گا شخص تو وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے افریقہ کا پڑے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے یہ مشہد کا پڑے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے مغرب کا پڑے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے جپان کا پڑے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے کوریا کا پڑے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے اکبال نے کہا سرود بسر ممبر کے ملت اس وطرس چیب خبرز مقام محمد عربیس کہا محمد مصطفیٰ کے مقام کی خبر نہیں ہے جو لوگ کے کہتے ہیں پھر آخر میں کہا ابا مصطفیٰ برسانخ شاہ کے بھی ہماروس اگر با او نرسیدی تمام بول عبیس کہا خود کو مصطفیٰ کے در تک کنچا دینا اور حضور کی بارگاہ تک پون جانا یہی امام کی نشانی اور علامہ تو حاضرین محترم اب میں کریم اسلامی سینٹر کے محتمیم امام و خطیب اور سنیس کالرز بورڈ کے جنرل سیکھ کی اپنے بھائی حضرت علامہ مشارت شادی صاحب کو دعو دیتا ہوں کہ وہ حضرت علامہ اکبال کی بارگاہ میں نسر کی صورت میں خراج تحصیم پیش کریں